نحمد هو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَرَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَا بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم میرے انتہائی معزو سامین جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج بارہ ربیو الول کا دن تھا اور ربیو الول مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے اس لیے کہ اس دن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یہ بات قطع نظر کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی دیکھیں ایک تحقیق کا میدان ہے اور وہ میدان کھلا ہوا ہے ہر شخص کو تحقیق کرنے کے اجازت ہے وہ اپنی تحقیق کے بنیاد پر جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ اسی کو مانتا ہے اسی طرح علماء اکرام نے اس مسئلے پر تحقیق کی ہیں اور ان کی مختلف رائے اس مسئلے پر کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی موجود ہیں اب ہم ہر ایک عالم دین کو ان بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بڑی ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی رائے کو کبھی مسترد نہیں کرتے کیونکہ محققین ظاہر سے بات ہے وہ جب تحقیق کرتے ہیں ان کی تحقیق صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بات ہے لیکن تحقیق کرنے پر انہیں عجر و ثواب ضرور ملتا ہے اب جب بھی آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کیلئے اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کیلئے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی اور ہر زندگی کے ہر لمحے اس کیلئے یہ خوشی کی باعث ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا امتی ہے کچھ لوگ صرف آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منا کر وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے محبت تحق ادا کر دیا تو یہ یقیناً زیادتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا حق تو بھوری زندگی اللہ رب العزت کے طریقوں کے اوپر گزارنا آپ علیہ السلام کی احکامات کو ماننا ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسی چیز سے آپ علیہ السلام کو محبت بھی حاصل ہوتی ہے آپ علیہ السلام کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ اور آپ علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں اور یہی وہ محبت ہے جو آپ علیہ السلام کو قبول ہے اس کے علاوہ جو محبتیں ہم کرتے ہیں یا زبانی کلامی جو ہمارے نعرے ہوتے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے چیزوں کو واضح کرنا چاہیے دیکھیں ایک ماں ہے اس کے دو بیٹے ہیں اب وہ ایک بیٹا وہ بھی ماں سے محبت کا دعوے دار ہے دوسرا بیٹا وہ بھی ماں سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن ماں کافی عرصے بعد گھر لوٹی ہے اور بچوں سے ملاقات کرنے کیلئے آئی ہے اب ان میں سے ایک بیٹا اس کا ماں کی استقبال کیلئے پھولوں کا ہار لے کر دروازے پر کھڑا ہے ساتھ میں نزید لوگوں کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے جو ماں کی پر پھول نے چاور کریں گے اور ساتھ میں ڈھول باجے والے بھی ہیں ماں کی آمد کی خوشی میں اس نے پورا گھر بھی سجایا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں کو یہ چیز پسند نہیں ماں سادھی طبیعت کی مالک ہے اور ماں کی عادت یہ ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آتی ہے تو سفر سے آ کر وہ چائے کا کپ پیتی ہیں یہ ماں کی عادت ہے اور اسی طرح ماں ظاہر سی بات ہے اس رستے سے آئے کی تھکاوٹ ہوئی ہے ماں کو نیند کیلئے بہت ضروری ہے کہ اس کے پاؤں کو دبایا جائے جب تک ماں کے پاؤں نہیں دبایا جاتے ماں کو نیند نہیں آتی اب ماں جیسے ہی اس دروازے سے انٹر ہوتی ہے بیٹا اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتا ہے ڈھول بھی بجاتا ہے باقی جو لوگ اس نے کھڑے کی ہیں اس کے اوپر پھول بھی نچاور کرتے ہیں وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن جب اندر آ کے ماں بیٹھتی ہے اسے پانی کا نہیں پوچھتا چائے کا نہیں پوچھتا اس کے ٹانوں کو نہیں دباتا اور چلا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا میں نے ماں کو خوش کر دیا اور یہیں پر دوسرا بیٹا وہ ماں کے آنے پر اس نے گھر کو نہیں سجایا اس نے پھولوں مرے ہار نہیں پینایا اس نے ماں کے اوپر پھولوں کی پتیوں کی نچاور نہیں کی لیکن جب ماں آئی اس کو عزت کے ساتھ پٹھایا پانی پھلایا چائے پھلائی تھکاوت تھی پاؤں دبانے لگا ٹانیں دبانے لگا جس کی وجہ سے ماں دعائیں دیتے دیتے آرام سکون سے سو گی اب جب ماں کے سامنے اگر یہ بات رکھی جائے کہ آپ سے محبت کرنے والا بیٹا کون سا ہے تو یقیناً ماں اس بیٹے کا نام لے گی جس نے اس کی خدمت کی ہے جس نے اس کی عادات کا خیال رکھا ہے جس نے اس کی عزت و نفس کا خیال رکھا ہے اس بیٹے کا نام نہیں لے گی جس نے دھول بیمارے پھوڑ پتیاں بھی ماں کے پر پھینکی اسی طرح ہار بھی پہنا یہی حال ہمارا بھی ہے حیمد اس چیز میں قطع نظر اس چیز سے کہ ولادت کب ہوئی ولادت عید ملاد و نبی منانا کیسا ہے ان چیزوں کو چھوڑیں عید منانے کا طریقہ کیا ہے کیا یہ عید ہے نہیں ہے ملاد کا دن کیا ہے کیا نہیں ہے کس طریقے سے منانا چاہیے کس طریقے سے نہیں منانا چاہیے یہ ساری چیزیں چھوڑیں اس بات پر آئیں یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ محبت آپ علیہ السلام کو قبول ہے کہ نہیں آپ علیہ السلام کا مزاج ایسا تھا یا نہیں آپ علیہ السلام کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس چیز میں اصراف نہیں چاہتے تھے آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو عبادت کی طرف ترغیب دیتے تھے فضولیات سے بچاتے تھے ترہاں ترہاں کی فضول مجالس سے جن کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو یا مسلمانوں کے یا رستوں کے اندر رکاوٹیں ہوں کہ کوئی بھی طریقہ ہو چاہے وہ لائٹنگ لگانی ہے تو کیوں لگانی ہے اسی گھر میں جس گھر میں لائٹنگ لگائی ہوئی ہے لائٹنگ لگائی ہوئی ہیں آپ علیہ السلام کی آمد پر اس گھر میں خوشی کے لیے پورا مہینہ لائٹنگ لگی ہوئی ہیں لیکن اسی گھر میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا ایک بچہ ایک بیٹی ایک بیٹا اسے آپ علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے اسے نہیں معلوم وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا وہ زہر کی نماز میں نہیں آ سکتا تو مجھے بتائیں کہ اسے آپ علیہ السلام سے کیسی محبت ہے وہیں لائٹ لگانے والا دول بجانے والا محفل کا انعقاد کرنے والا وہ شخص آپ علیہ السلام کی سنت داری کو زندہ نہیں کر سکتا مجھے بتائیں کہ اسے اس کی محفل کا کیا فائد یہ تو وہ محبت ہو جو آپ علیہ السلام کو قبول ہو یہ جب سال پورا ہوتا ہے یہ تو محاسبے کا دن ہے کہ میں اپنے نبی سے کتنی ایک محبت کرتا ہوں نبی کی ولادت کا دن دوبارہ سے آگیا میں نے اپنے نبی کی ایک سال میں کتنی سنتیں زندہ کی ہیں میں نے اپنے ماتحطوں پر کتنا ایک کام کیا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے ان کا تعلق جڑ جائے چاہ جائے یہ کہ میں نے بیس میں حفلیں کروائی تیس میں حفلیں کروائی چالیس میں حفلیں کروائی اس پر میں نے دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ خرشہ کیا میں نے ایک عالم دین کو بلایا اور اس عالم دین نے بڑا اچھا بیان کیا بڑا زبردست بیان کیا اس کے بعد وہ عالم بھی چلا گیا میں بھی گھر آ گیا واپس آیا فجر کی نماز کا پتہ نہیں میں نے ایک سبیل لگائی اس سے لاکھوں لوگ سہراب ہوئے لیکن میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ آپ علیہ السلام کی صیرت سے سہراب نہ ہو سکا اسے آپ علیہ السلام کا حجرہ نصب تک یاد نہیں اسے یہ تک معلوم نہیں کہ فجر کے اندر جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان سنتوں کی کیا اہمیت ہے یا ہماری زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ شخص کامیاب ہوا یا ناکام ہو گیا یقیناً اس نے باہر لاکھوں لوگوں کے لیے پانی کا بندبستہ کر دیا لیکن اپنے بیٹے کی دین کی پیاز وہ نہ بجا سکتا یہ شخص ناکام ہو گیا یہ دوسروں کی ہدایت کے لیے اس نے محفل تو سجا لی لیکن اپنے بیٹے کی ہدایت اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی ماں اپنے باپ ان کی ہدایت کا سامان انہیں گھر کے اندر مہین نہ کر سکا یہ شخص ناکام ہو گیا اس لیے ملیہ آپ تمام حضرات سے گزارش رہے دین کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں ہم نے پہلے ہی بہت ساری رسومات کو دین اور اس کا حصہ سمجھ کر اپنے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا یہ فوتکی کے بعد کھانا کھانا لوگوں کی گھروں میں ہماری رسومات ہیں بیٹیوں کے ساتھ دہیج دینا یہ ہماری رسومات ہیں مہر کا اتنا زیادہ رکھنا کہ کوئی شخص شادی کے قریب نہ آئے یہ ہماری رسومات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس معاشرے میں اتنی ہی بڑی برائیوں کا سامنا کر رہے ہیں اب مزید یہ چیزیں نہیں یہ چیزیں مزید نہیں ہونی چاہیے دین دیر جیسے کا جیسا آپ علیہ السلام سے لیا صحابہ اکرام نے ویسا ہمیں دیا ہمیں ویسے ہی دین پر عمل کرنا ہے دیکھیں اصحاب پاک کا اس چیز میں کوئی عمل ہے تو ہم اسے فولو کریں اصحاب پاک کا اس پر عمل نہیں تو پھر ترہ ترہ کیوں خود سے دلیلیں دینے کی کوشش بھی نہ کریں ہم باقی چیزوں میں تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ فرانی رشوت کو آپ نے حدیعہ کا نام دے دیا چائے پانی کا نام دے دیا تو اس سے وہ رشوت نہیں بدلتی تو ایسے ہی یہ محفلیں بھی ہیں یہ ملاد منانے کا طریقہ بھی ہے کہ ملاد منانے سے کوئی نہیں منہ کرتا اختلاف ہے تو طریقہ ایک عرص جب صرف ایک دن کو مخصوص کر کے اس دن کے اندر ایسی چیزوں کا انعائقات کرنا جن کے اسلام عام دنوں میں منہ کرتا ہے کہ یہ کام نہ کریں یہ اصراف میں آپ دیں مجھے ایک بات بتائیں ایک اگر بدعاتی کام اس کام کے اندر آپ اپنے صدقہ لگا دیں زکاة لگا دیں آپ کو صدقہ صدقہ قبول ہوگا نہ اللہ کیا قبول نہ رسول اللہ کیا قبول نہ ہی دنیا کے کسی کام میں آیا اس لئے فضول ہو جائے گا زائع ہو جائے گا ہماری تمام تر چیزیں یہ آپ علیہ السلام سے محبت کے لئے ہوتی ہیں ہم محفل سجاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی محبت میں سجاتے ہیں تو ہم ایسی محفل سجائیں جو آپ علیہ السلام کو قبول ہم درود کی محفل سجائیں اپنے گھر میں اپنے بیوی اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ہم کہیں بہترین قسم کو درود پڑھیں گے آج ہم ایک لاکھ مرتبہ آپ علیہ السلام پر دس ہزار مرتبہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں گے یہ یقیناً اس محفل سے جو رات کو آدھی رات تک چلتی رہی اور صبح فجر کی نماز میں نوٹ سکے اس محفل سے کہیں درجہ بہتر ہے آپ لوگوں کی کھانے کے احتمام کرنے کے وجہ اپنے گھر والوں کے لئے ایک بہترین کھانے کے احتمام کریں اور اس دن آپ علیہ السلام کے لئے سالس ہو آپ کے لئے آپ علیہ السلام کے پر درود پاک پڑھیں اپنے گھر والوں کے اندر سیرت کا پروگرام رکھیں خود سیرت کے کتابیں پڑھیں اپنے بچوں کو سنائیں اور اپنے گول سیٹ کریں بیٹا یہ سیرت ہے یہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے آج سے جھوٹ بند ہے آج سے دوکہ بازی بند ہے آج سے فراڈ بند ہے نہ خود کریں گے نہ کسی دوسرے کو کرنے دیں گے جب دیں گے جہاں کہیں ملاوت ہو رہی ہے بولیں گے حق کے ساتھ کرے ہوں گے جہاں کہیں غلط کام ہو رہا ہے رشوت لی جاری ہے ہم بولیں گے ہم دیکھیں گے ہم جہاں دیکھیں گے کہ نہ حق ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم وہ بات کریں گے خاموش نہیں رہیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑے یا خود کیوں پر کوئی چیز کوئی مصیبت آنی میں خوف ہو ہم اس چیز پر پیچھے نہیں آتیں گے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں مدد صرف اللہ سے مانگیں گے اللہ کے ساتھ آپ کسی کوئی شریک نہیں کریں گے آج اپنا گھر کے اندر بیٹھ کر یہ چیز تہہیہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کا مذاکرہ کریں یقیناً اس محفل سے کئی گناہ بہتر ہے جس محفل پر ہم لاکھوں روپے اڑا دیتے کروڑوں روپے لگا دیتے اور اس کا جو انپٹ نکلتا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا یقیناً اتنا اچھا نہیں کہ کانوں کو یہ خوبصورت آواز سنانے کی بات ہے بس اپنے بیٹھے کو تیار کر اپنی ماں کے سامنے اپنی بہن کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے والد کے سامنے خوبصورت ناعت پیش کریں اور کسی خطیب کو بلانے کے بجائے خود صیرت پر مطالعہ کریں اور اپنے گھر والوں کو سکھائیں کہ یہ ہوتی ہے صیرت جب آپ خود پڑھیں گے آپ کا بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ کسی چیز کو پڑھ رہا ہے میری ماں کسی چیز کو پڑھ رہی ہے میرا بھڑا بھائی کسی چیز کو پڑھ رہا ہے وہ پھر ہم سب کو بلا رہا ہے بٹھا رہا ہے چیز سمجھا رہا ہے تو اس چیز کو سمجھیں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں جو میزبان ہوتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں جاتا سوائے مشقت اور محنت اور یوں باغا یوں باغا یوں باغا فرانے مہمان کی زیافت کی فرانے مہمان کی پیچھے باغا وہ جو اثر اس محفل سے لینا تھا جو علم اس محفل سے لینا تھا وہ اس سے خاری رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے مطابق آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے حکامات کو زندہ کرنے کی ان کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں بھی یہ تحیہ کرتا ہوں کہ جو کمی کتائیاں ہماری زندگی میں ہیں ہم انہیں ختم کر کے اپنی زندگی کو سو فیصد اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق کریں گے آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور یہی ربی الول کا کیا آپ علیہ السلام کی ولادت کا مقصد تھا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں صرف اسی مقصد کی تحت آئے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور ایسے ہی جیسا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں موسیقا